السلام علیکم دوستو ورٹیکل گارڈننگ کا تو آپ نے سنا ہوگا کہ ورٹیکل گارڈننگ کیا ہوتی ہے ورٹیکل گارڈننگ یہ دیکھیں ایک ٹاور نوہا یہ چیز جو ہے یہ دیکھیں یہ مینے پائپ ہے یہ ٹاور نوہا پائپ جو ہے وہ بنایا اس میں مینے سراخ کر لی ہے یہ دیکھیں یہ ایک دو تین چار پانچ سار آٹ نو دس گیارہ تو یہ مینے مختلف جگہ پہ ان کو بنا لیا یہاں اور اس میں میں پوتا لگاں گا یہ دیکھیں جیسے یہ ہے یہ اوپر آ گیا یہ سپیس بنائی ہے یہاں نیچے اور پھر یہ بنائی ہے یہ یہاں اس سے نیچے ان دونوں کی ٹیکنیک جو ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے یہ جو ہے یہ سٹریٹ پائپ ہے اور اس میں ہول کی ہو گئے ہیں اور لیکن جو یہ ہے یہ سٹریٹ پائپ ہے اس میں کٹ لگا کے اس کو گرم کر کے یہاں یہ سپیس بنائی گئی ہے پودے کے لئے پودا یہاں سے نکل کے آگے گروت کرے گا جبکہ اس میں پودا یہاں سے نکل کے خود آگے گروت کرے گا اور اس کو پھر کوئی سہارے کی ضرورت بھی ہوگی ان کو پڑے گی کیونکہ ٹماتر کا جو پودا ہے وہ کافی نازک سا ہوتا ہے تو اس کے لئے اس کو سپورٹ کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے مرچ کا اگر پودا لگائیں پچھلے سال میں نے مرچ کا پودا لگایا تھا اس کو سپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کیونکہ اس کا تنہ جو ہے وہ کافی مضبوط ہوتا ہے تو شروع کرتا ہوں یہ دیکھ یہ یہاں سراخ کیا یہاں سراخ کیا یہ میرے ٹومیٹو ہیں ان میں سے میں کچھ نکال کے لگاؤں گا ٹومیٹر جو ہے اس کی پنیری کیونکہ لگاتے ہیں اور اس کی جڑوں میں سے اگر اس کو کھینچ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ یہ اس کی جڑہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ چھوٹی سی جڑہ لیکن ہم کریں گے کیا کہ اس کی جو جڑ یہ تنہ ہے یہ جہاں دو پتے شروع ہوتے ہیں یہ یہاں تک اس کو دبائیں گے اور جو یہ ایریا ہے اس میں بھی اس کی جڑے نکل آئیں گے یہ دیکھیں ہم نے تو تک دبائیں ہاں اس کو اس لیے کہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ آگے نکلیں گے ان میں سے اب پنیری ہے یہ اس میں سے دیکھ رہا ہوں کہ کون کون سا پودا جو ہے وہ تھوڑا سہت مند ہے تو وہ سہت مند پودے جو ہے وہ نکال نکال کے ہم لگا دیں گے اس کے بعد جو چھوٹے ہیں وہ زیادہ سہت مند جب تک نہیں ہوتے اس وقت تک یہ یہیں ٹھہرے رہیں گے اور ایک پودا اوپر موسیقی یہ گہرا اتنا ہو کہ یہ دو پتے جو ہیں یہ باہر رہ جائیں اور پودا جو ہے وہ لگ جائے یہ دیکھیں اس میں ہم نے یہاں سراخ کر لیا اور یہ ایک اور ورائٹی کا ٹومیٹو ہے میرے پاس یہ اٹیلین ٹومیٹو ہیں جو میں لگا رہا ہوں یہاں پہ یہ یہاں یہ ورٹیکل گارڈننگ اس کو کہتے ہیں اس کو لگانا تھوڑا ٹیکنیک سے پڑتا ہے کیونکہ پودے کو مٹی ایسے اس کی جڑوں میں دینی ہے کہ اس کی جڑ بھی ڈیمیج نہ ہو اور مٹی جو ہے وہ اس کو کور بھی کر لے یہ دیکھیں یہ یہاں رہ گیا اس کو ہم یہاں چھوڑ کے اور پھر اس کو مٹی کو فل کریں گے یہ جو جگہ ہم نے بنائی تھی اس کی جڑوں کے لیے اس میں یہ مٹی فکس ہو جائے اب کیا ہو گیا اب یہ یہاں ایک پودا یہاں لگا دیتے ہیں چھوڑ کے لیے چھوڑ ورٹیکل گارڈنگ یہ دیکھ اس کے بعد اس کو پانی پانی یہ بھی تھوڑا تھوڑا دینا ہے کیونکہ زمین نرم ہے باہر نکلے گا تو ساری مٹی لے جائے گا ساتھ تو جب تک مٹی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھ جاتی اس وقت تک اس کو پانی جو ہے وہ دھیان سے دینا یہ دیکھیں اس کو پانی جو ہے وہ سائٹ سے آ جائے گا لیکن اس کا جو ہے یہ پانی دریج اس کو یہاں پانی دینا پڑے گا اور یہ آہستہ 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 نیچے تک اس کی جو موشتر ہے وہ جائے گا اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ